موسیقی اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی خوش رہیں اپنے لئے اور اپنوں کے لئے اور آج لنچ میں میرے ساتھ بنائیں پیور دیسی پنجابی مینیوں یعنی کہ ہم بنانے جا رہے ہیں کالے چنے اور سفید چاور جتنے بھی پنجابی میرے ویورز ہیں میری بہنیں ہیں چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں ان کو پتا ہے کہ گرمیوں کی دپہر میں کالے چنے اور سفید چاور کا کتنا زبردست سا کمبینیشن ہے یہ تو ہمارے پنجاب میں بہت کھائی جاتے ہیں اور ایک طرح سے یہ ویڈیو بھی بڑی ریکویسٹیڈ تھی کہ مجھے چار پانچ میسیج کٹھے آئے ہوئے تھے کہ آپ بتائیں کہ ایک پرفیکٹ کالے چنے کی ریسپی کس طرح تیار ہوتی ہے زیادہ بلیک ہو جائیں اور نہ ہی وہ ہارٹ ہو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر میں نے ایک کپ لے لیے کالے چنے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ اچھے کالے چنوں کی پہشانجے ہے کہ جب آپ گروسریز میں ان کو لے کے آتے ہیں تو وہ براؤن کلر کے ہونے جائیں نہ کہ وہ بلیک کی طرف ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے براؤن کلر کے یہ کالے چنے ہیں میں نے ان کو رات بار کے لیے کر دیا سوک صبح اٹھ کے جو جاگوالا پانی تھا اس کو میں نے کر دیا ڈرین اور نیا پانی ڈال دیا جو کہ یہ میرے اس کے شوربہ گریوی بنانے کے کام آئے گا ساتھ میں نے ڈال دیا ایچ چٹگی میٹھا سوڈا یہ اس کے ذائقے کو اور کلر کو کرتا ہے برائٹ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں سوپر ڈوپر امیزن مینیوں کے لیے میں ان کو ککر میں بناوں گی پرنز اگر آپ نے ان کو روٹی کے ساتھ کھانا ہے تو کچھ لوگ ان کا مسالہ پہلے تیار کر لیتے ہیں اس کا ذائق کا ٹوٹل چینج ہے لیکن کیونکہ ہم میری طرف بنیں گے آج چاولوں کے ساتھ سو میں بناوں گی اس طرح سنوک میں نے ڈال دیا میرے پاس یہ میڈیم سائز کے چار پانچ پیاز تھے اگر آپ کے پاس بڑا پیاز ہیں تو ایک سے ڈیڑ پیاز کھا بھی ہے اور میں نے ایک بنچ پورا لسن کا چینکے ڈال دیا اور اس کو لگا دیا ویسل تقریباً پندرہ منٹ کے بعد جب میں نے کھولا تو ان کی یہ کنڈیشن تھی اس سٹیج بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آیا جنے پرا پر گل گئے ہیں یا نہیں اگر نہیں گلے تو آپ پھر سے پانی ڈال کے اور ان کو ویسل دے سکتے ہیں اب میں ڈال دوں گی بہت سادہ فسکی سیزننگ ایک سمجھ نمج ایک سمجھ سرحمیر آدھا سمجھ حلدی اور ایک بڑا سمجھ پیسا ہوا سوکھا جنیا اب میں ڈال کے ان کو تقریباً ایک کپ سے تھوڑا سا کم کوکنگ اور ڈال کے ان کو اچھی طرح کر لوں گی فرائی اتنا فرائی کریں گے کہ سارا آئل ان کے اوپر آ جائے اور لسن پیاز بھی سارا اس میں بلکل ملٹ ہو جائے فرائی اس ٹیج میں میں نے ایک بڑا ٹماٹر بھی کھار کے ڈال دیا تھا وہ پارٹ موش کے ہو گیا تھوڑا سا سلک ساتھ میں نے ڈال دیا سپیز زیرا اور ان کی میں نے کر لی خوب بنائی بنائی کرنے کے بعد ان میں میں ڈال دوں گی گرم پانی کا اتھ بول جتنے میں اس کی گریوی بناوں تو وہ میرے لیے کافی ہو تقریبا میں نے تین گلاس اس میں ڈال دیا تھے پانی کے پہلے ہی میں نے ڈیڑھ گلاس ڈالا جو مجھے تھوڑا لگ رہا تھا کیونکہ مجھے تھا کہ کوک ہونے کے بعد ایک گلاس ہوگا ریڈیوز اس لیے میں نے اس سب سے پانی ڈالا اور اس کو بلکل ہلکی آنچ پر میں نے پکنے دیا تاکہ ان کا جو اصل ذائقہ ہے ان کی جو گریوی کی وہ لک ہے وہ آج ہے یقین کریں یہ کسی پائے مٹن بیو وغیرہ سے ذائقے میں کم نہیں ہوتے اور نہ ہی ہلتھ میں کم ہوتے ہیں میں نے اپنے چینل پر جتنی من کی ویڈیو ڈالی ہے یقین کریں وہ ویڈیو بڑی سپر ہٹ گئے یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو اپنے چاولوں کے یا جس ریشو سے ہم پسند کرتے ہیں اس کا شوربہ تیار کر لیا اوپر میں نے ڈال دیا دنیا اور گرم سالہ اب آجاتے ہیں مزیدار سے سفید پلین چاول بنانے کے لئے یقین یہ ویسپی بھی ہم سب کو ہی آتی ہے پر فیکٹ پیار کر سکتے ہیں ایک کپ ہی میں نے لے لیے چاول ان کو میں نے کر لیا ساف اور ان کو ایک سے دو پانی میں نے اچھی طرح دھو لیا تقریباً بیس منٹ میں ان کو سوک کروں گی کیونکہ یہ پرانی باسپندی کے چاول ہیں بیس پچیس منٹ سوک کرنے کے لئے میں نے رکھ دیا اب میں کروں گی ایک کھولے برتن میں کھلا پانی ڈالوں گی جس طرح اگر ایک کپ چاول ہیں تو کم از کم میں پانچ چھے کپ کے قریب پانی ڈالوں گی پانی کو جیسے ہی بوائل آنا سٹارٹ ہو گیا میں نے ڈال دیئے سوک کیے ہوئے چاول اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا برتن اندر سے کالا نہ ہو تو کبھی بھی آپ حالی پانی میں نمک مت ڈال دیئے جیسے ہی آپ نے اس چاول ڈال دیئے آپ ڈال دیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں نمک جب چاولوں کو بوائل آنے لگ گیا تو میں نے ایک سے ڈیٹھ چمچ اسی سٹیج پر ڈال دیا کوکیم آئل جیسے ہی فرنڈز چاول تقریبا نائنٹی فائی پرسنٹ تک گل گئے تو میں نے ان کو سٹین کر لیا اور لگا دیا دم دس منٹ دم رکھنے کے بعد چاول ماشاءاللہ سے ہمارے تیار ہیں جی فرنڈز یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ہمارا آج کا دیسی لوگوں کا دیسی مینیوں کالے جنے اور زفیزہ وال تیار ہیں یقین کرے یہ گرمیوں کی دوہر میں اس طرح کے کھانے بہت مزا دیتے ہیں ساتھ میں نے بنایا تھا کھٹا کھٹے پیاس اور ٹوماٹر کا سلاد اور ساتھ جائے گا لیمون مرز کا مزیدار سا اچار ومیسہ فرنڈز آپ کو آج کے میرا لنچ مینیوں پسند آئے گا پسند آئے ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے ٹیک ایر اللہ حافظ ٹیک ایر اللہ حافظ